سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے حضرتِ علی کی ماں فوت ہو گئی ہے سرکار نے جیسے ہی سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پہ اور پلکوں پہ آنسو ایسے چمکنے لگے جیسے موتی چمکتے ہیں آپ نے فرمایا میری ماں چلی گئی ہے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اوہ آنے والے کیا کہہ رہا ہے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے سرکار نے روتے روتے آنے والے کو فرمایا آجا اوہ میری ماں چلی گئی ہے میری ماں کو کفن پہنانے کے بعد یہ کرتہ لے جا محمد کا کرتہ پہنا دینا میں اس بی بی پہ قربان جاؤں جس کو مصطفیٰ اپنا کرتہ تا فرما رہے ہیں میری ماں کا جنازہ اٹھےنا تو مجھے بتانا محمد خدا کے جنازہ پڑھائے گا جب جنازہ اٹھا حضرت فاطمہ بنت حضرت گا میں علی پہ بھی قربان جاؤں علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے ماں کا نام فاطمہ بنت حضرت ہے اور بیوی کا نام فاطمہ بنت محمد ہے میں اس فاطمہ پہ بھی قربان جاؤں میں اس فاطمہ پہ بھی قربان جاؤں آپ آئے آ کے مسلح امامت پہ کھڑے ہوں گئے آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی صحابہ کہتے ہیں سرکار جب جنازے کی دعائیں مانگ رہے تھے ہم آپ کے رونے کی آوازیں صفوں میں کڑے ہو کے سن رہے تھے دعائیں مانگتے جائیں ساتھ روتے جائیں اللہم مغفر لحینا ومیتینا وشاہدینا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وغنسانا اللہم من احییتہو مننا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان سرکار دعالم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہم مغفر لحا ورحم حا وعف حا وعف عن حا و اکرم نزلہا ووسع مدخلہا و اغسلہا بالمائی والسلجی والبرد و نقیہا من الخطایا کما نقیت الصوب الابید بن اندناز میاں صاحب کہن دینے رحمت دا اور رحمت دا میپا خدا یا تے باغ سکا کر ہرے یا پوٹا آسے امید میری دا کر دے میوے پر یا او فضل تینے دی آس کریما تے ہور غرور نا کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی آقا کریم نے بڑی طویل دعاوں کے بعد سلام پھیرا اور پھر سرکار نے گورے گورے ہاتھ اٹھا لیے ساتھ دعائیں مانگتے جائیں آنسو بہاتے جائیں عشق بار آنکھوں سے سرکار دعائیں مانگ رہے ہیں پھر سرکار دوالم چار پائی کے قریب آئے فرمایا علی تُو نے نہیں اٹھانا آج محمد اپنی ماں کو خود کندہ دے میرے آقا نے چار پائی کو خود کندہ دیا دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ چار پائیں اٹھاتے جا رہے ہیں قبرستان پہنچے سرکار نے مولا علی کو بھلایا فرمایا میری ماں کی قبر تم نے کہاں بنائی ہے اللہ کے نبی یہ دیکھیں میری ماں کا مزار نظر آرائے فرمایا ابھی ماں میری کو دفنانے میں جلدی نہیں کرنی پہلے محمد قبر میں اتر کے قبر میں لیٹ کے دیکھے گا کہیں میری ماں کی قبر تنگ نہ ہو جائے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار دعالم قبر میں اترے اور آپ نے لہد میں لیٹ کے کروٹیں بدلنا شروع کر دیں اور باہر آ کے فرمایا میری ماں کی سر والی سائٹ سے قبر تھوڑی سی کشادہ کر دی جو صحابہ نے کہ تم نے ساتھ کھڑے ہو نائے محمد خود اپنی ماں کو ہاتھوں پہ اٹھائے گا اوہ میں میں اس فاطمہ پہ قربان جاؤں جس کو سرکار دعالم نے اپنے ہاتھ عدا فرمائے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ حضرت فاطمہ کو اٹھا کے قبر میں لٹایا اور کفن کی کرہیں کھول کے قبلے کی طرف چہرے کا رخ فرمایا اور آپ نے مٹی ڈالنا شروع کر دی ساتھ مٹی ڈالتے جائیں ساتھ دعائیں پڑھتے جائیں منہا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہا نخنجکم طارت اخراؤ جب قبر بن گئی تو سرکار نے پھر صحابہ کو فرمایا ہاتھ اٹھاؤ محمد پھر دعا مانگنا چاہتا ہے سرکار نے پھر دعا مانگنا شروع کر دی لمبی دوائیں طویل دوائیں حضرت عمر میرے آقا کے پہلو میں کھڑے تھے سرکار دعالم نے جو ہی اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھے نہ تو حضرت فاروق قریب آکے کہتے ہیں اللہ کے نبی آج فاطمہ علی کی ماں پہ بڑا کرم فرمایا آپ نے آپ نے پہلے اپنا کرتہ دا فرمایا جنازہ بڑھایا کندہ دیا پھر قبرستان میں آئے اور قبر میں اتر کے قبر میں لیٹ کے قبر کو کھلا فرمایا اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پہ حضرت فاطمہ کو اٹھا کے قبر میں دفنایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علی کی ماں پہ آپ نے کرم کی انتہا کی علی کی ماں پہ مہربانی کی انتہا کی آپ نے حرمایا عمر اب کہہ رہا ہے آئندہ یہ بات نہ گئنا میں نے کرم نہیں کیا علی کی ماں کا محمد میں اس سے بھی زیادہ کرم ہے مجھے وہ وقت یاد ہے جب لوگ مکہ کی گلیوں میں میرے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے تو فاطمہ کانٹے صاف کر دیتی تھی سجدے کے دوران جب لوگ میرے کنوں پہ اونٹ کی اوجریاں ڈال جایا کرتے تھے مجھے وہ وقت یاد ہے فاطمہ اوجریوں کو صاف کیا کرتی تھی جب لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے فاطمہ مجھ سے قریب ہو رہی تھی ہائے 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 غجور میرے بھائیو گرامی قدر سامائین میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھائیوں سے کہ حضرت فاطمہ بنت عصد میرے نبی کی سگی مانائیں یہ تو چچی ہے میرے نبی کی یہ تو مولا علی کی مدر اور ماں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سرکار نے حضرت فاطمہ کی وہ عزت کی اور وہ ریسپیکٹ کی اور دنیا کو پیغام دی آؤ اگر یہ شان چچی کا ہے نا تو سگی ماں کا کتنا اچھا مقاب او ماں ورگا غم خار نا کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی او ہر ایک شے بزاروں لبیں دی پر نہیں مل دی شفقت ماں بزاروں لبیں دی